موسیقی اسلام علیکم اس is میک آور بائی روبنا خوش آمدین میرے یوٹیوب چینل میں امید ہے آپ سب خلیت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ فل میک اپ پر شیئر کر رہی ہوں لیک پر بیکس کے ساتھ اس میں سٹیک نہیں یوز کر رہی امید ہے کہ آپ کو اچھا لگے گا جی میں سب سے پہلے میں نے اس میں جو کنٹور والے حصے پہ چینل پہ چینل والے ایریا پہ سارا اس کو اپنا جو ڈاپ فونڈیشن وہ اپلائی کیا جس جسی سے بھی ہم لوگ کنٹور اپلائی کرتے ہیں اسی پہ اسی اپلائی کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بیس مکمل کرنے کے بعد اوپر گلوشل لگانے سے پہلے آپ اس کو بش کے ساتھ اس کو سمودھ کرتے ہو سکین کو اور یا بیوٹی بلینڈر کے ساتھ سمودھ کرتے ہو تو اس سے بہت اچھا آپ کا یہ ایفیکٹ نکلتا ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے آپ کی نیچرل یہ ڈیپٹ ہو اور نیچرل آپ کے یہ ٹوٹل نکش انہینس ہوتے ہیں بہت خوبصور لکھ آتی ہے جی اس کے بعد میں اس سے اپلائٹ کلر کی اس کے ہائلٹ کاری یہ میں کنٹور کے آٹلینڈ کاری ہوں جس سے اس کو مرچ کریں گے ہم لوگ کنٹور کو اس کے ساتھ جی اسی طرح جس طرح میں نے کنٹور کی لگائی اس کے سارا آٹلینڈ کاری ہوں فور ہیڈ پہ چیکس پہ چین پہ نوز پہ ٹوٹل جہاں جہاں میں نے کنٹور تک ہی ہے اس کے سارے آٹلینڈ کاری ہوں یہ ساری بیس فونڈیشن پہ اس میں میں نے بلکل بھی اس ٹک یوزنی کی آپ بلکل جو میرا تین سون ایریا ہے وہاں پہ میں اس کو انہینس کرنے کے لیے اسے بھی لائٹ لگا رہی ہوں یہ ریکھیں میرے تین فونڈیشن آپ کو نظر آرہے ہوں گے جی کنٹور ہے پھر اس سے لائٹ ہے پھر اس سے لائٹ ہے میرے پوری سکین پہ سٹیپ بے سٹیپ میں اس کو پلائی کار دیا ہے کوئی بھی اریا آپ کا خالی نہیں رہنا چاہیے جی اب ہم اپنا بیوٹی بلینڈر لیں گے اور بیوٹی بلینڈر کے ساتھ سب سے پہلے ہم اپنی کنٹور چین پہ پہ سموڈ کریں گے اس کے ساتھ دکھ سٹک دونوں کو ملابتہ ہوئے اس کو اچھی دار سموڈ کیا چیکس پہ بھی اپنے چین پہ کر رہیم نو سی سائیت پہ سکیا جو ہمارا لائٹ فونڈیشن اس کو سب سین پہ کریں گے فورٹ کو گیا چیکس پہ آگے بہت سافٹ ہاتھ سے آپ نے اس چیز کو اپلائی کرنا ہے اب میں نے ان کو آئیس پہ بیس نہیں دی تھی ٹھیک ہے اور ہمیں چیکس پہ چین پہ گھتے ہوئے اب میں جو اس کو ہائی لیٹ ایریا ہے جی ہمیں اس طرف آنگی ٹیپ بے سٹیپ سارا اور اس کو بڑے اچھے تھی کیسے آپ نے آپس میں بلینڈنگ کرنی ہے کہ کوئی بھی حصہ آپ کو علیہ سے نظر نہ آئے دیکھیں میں نے آنکھ کے نیچے کیا اس کے ساتھ ہی نوز کو رکھتے بھی دیا جی ان کو میں نے مکسنگ کی ٹیپ ٹیپ کر کے آپ نے اس کو کرنا ہے ٹیپ ٹیپ سے ہوتا ہے کہ بہت اچھا سکین کے اندر پینٹیٹر ہو جاتا ہے اب دیکھیں آنکھ کے نیچے کرتے ہوئے اس کو اچھی درہ سکین کے اندر پینٹیٹر کیا اب اس کے ساتھ ہی میں نے تھوڑا سا مجھے اور ہائی لیٹ کرنا تھا تو میں اس پہ دوبارہ پلائی کر رہی ہوں اپنے تین تون ایریا پہ نوز چین پورٹ اور آنکھیں نیچے دی ایریا میں نے اچھے ترہا پلائی کیا بس اس میں بہت سوف سے ہاں کرتے ہوئے اپنے کام کرنا ہے سکت ہاتھ نہیں لگانا اور بہت اچھی بیس بنتی ہے فونڈیشن سے بھی اب یہ دیکھیں میں نے بلینڈر سے اس کو پھر میکس کرنا کیا شروع کیا بلینڈ کرنا شروع کیا موسیقی موسیقی کیا میری موڈل کی خواہش تھی کہ تھوڑا سا مجھے فیار دیکھنا ہے تو اس لئے پھر مجھے دوبارہ پلائی کرنا پڑا موسیقی اور اسی پہ جو بیوٹی برینڈر پہ پہلے لگا ہوا ہے فونڈیشن وہی چیز ہم لوگوں نے آنکھوں پہ لگا دی اور آنکھوں پہ بہت زیادہ نہیں لگائی بہت نورمل سی لگائی جو آنکھوں پہ ایک تینہ جمد ہے اور یہ کریلون کا فکسر ہے انویزیبل اب اس کو میں لگاؤں گی پورے فیس پہ ٹیپ ٹیپ پکتے ہوگے جی جب آپ نے فکسر لگانے سے پہتے آنکھوں کے لیچے اچھے طرح اس کو سمودھ کر لیں تاکہ آپ کی لائنس جو اینا وہ دوبارہ نہ بنیں اور اس طرح لائنس کلیر ہو جائیں جی اب میں اس کو فکسر اپلائی کر رہی ہوں کریلون کا فکسر ہے آپ اس کو بھر کے لگائیں یہ سکنگ کے اندر پینٹریٹ کر دیتا ہے آپ کی ویس کو جذب کر دیتا ہے اور سمودھ کر دیتا ہے اور فکس کر دیتا ہے بہت اچھا ہے پورے فیس پہ آپ نے یہ فکسر اپلائی کرنا ہے اور پھر آپ انہوں آنکھوں کے اوپر بھی بیوٹی بلینڈر کے ساتھ اچھی طرح اس کو سمودھ کریں جب سمودھ ہو جائے تو پھر آپ اس کے اوپر بھی آنکھ کے اوپر بھی فکسر لگائیں پھر لگائیں بغیر بھی ہالی فونڈیشن کے اوپر لگانے کے بعد بھی آپ آئیز میکپ پڑھ سکتی ہیں اور وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے دیکھیں میں نے تھوڑا سا مرچ کیا اس کو اور جو نیچے سے میری شیڈنگ نکل آئی ہے اب یہ ساتھ میں تھوڑا سا کنٹور لیا میں نے اس کو اسی جگہ پہ دوبارہ پھر کنٹور کیا کنٹوری کی اب دارک کنٹور چاہیے تھا چھوڑا سا میں دارک کنٹور کیا رہی تھی اس لئے میں نے اس کو زیادہ کیا یہ میرا کنٹور ہے بہت اچھا کلر ہے اس لئے میں اس کو ڈاک کیا اور اس کو میں اپنے کنٹور کو میکس کروں گی مرچ کروں گی بلاشن کے ساتھ اور بہت اچھی اس کی لکاتی ہے یہ میں نوز پہ بھی دوبارہ کر رہی ہوں ساتھ بلکل ناکی سیٹ میں آپ اس کو لگائیں گے اور جی اور اوپر آئی برو کے ساتھ میں لائیں گے لیکن بلکل سٹیڈ لاتے ہوگے بلکل آئی برو کے ساتھ میں لائیں گنٹور کو اور اس سے نوز اور آنک کا لیول بہت خوبصور آتا ہے جی یہ میرا بلشن ہے یہ میں پیچ اور اورنچ لائٹنڈ آگ کو مکس کرتے ہوئے دونوں کو اس میں کنٹور کے ساتھ کنٹور کے اوپر رکھتے ہوئے میں اس کو کروں گی جس سے وہ بلینڈ بھی ہو جائے گا اور میرا بلشن بھی لگ جائے گا اور مجھے دیکھ بھی مل جائے گی اچھی طرح اس کو مرش کرتے ہوئے بلشن کو اس کو لگا رہی ہوں یہ دیکھیں بلکل جو ایک ہاش لائن تھی وہ ختم ہوگی ہے اور جب بھی میں بلشن کو لگاتی ہوں کسی بھی شیڈ کا تو میں کنٹور کے اوپر سارا اس کو بھی کرتی ہوں تو ایک بہت خوبصور سی لک آجاتی ہے سوف سی لک آجاتی ہے اور ایک بیلنس سا آجاتا ہے اب میں رسٹر کر رہی ہوں جو میں فکسر لگایا اس کو میری کنٹور کی ہاش لائن تھی وہ بالکل ختم ہو چکی ہے جی اب میں ہائی لیٹر لگا رہی ہوں چیک سپون پہ جہاں پہ میرا بلاش ختم ہو رہا اس کے ساتھ آنکھ نیچھے اور آئی بلو کے ساتھ بھی آپ سائٹ پہ دے سکتے ہو جہاں پہ آپ آئی بلو ختم ہو رہی ہے وہ بھی اچھی لک آتی ہے میں اکثر اس جگہ پہ بھی ہائی لیٹ دیتی ہوتی ہوں جی نوز پہ اپلی پہ چین پہ آئی بلو کے اوپر چی پہ چی بون پہ جی یہ رکھیں سارا اس کو لگاتے ہوئے بلاش ہون کے ساتھ میکس کرتے ہوئے اپلائی کریں گے بلکل سوف سی لک آگئی ہے کبھی یہاں پہ لائٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے کبھی کام کبھی زیادہ اور اس کو میک اپ انہائس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے انشاء اللہ تراث ساسا کوشش کروں گی اس کو بھی گوبر کرنے کی یہ میری آئی برو جل ہے بہت اچھی ہے جس ایک منٹ میں دو منٹ پہ آپ کی آئی برو مکمل ہو جاتی ہے اس کی بری بری تین چار ڈارٹ لگائیں اور ڈارٹ لگانے کے بعد بش کے ساتھ اس کو بلینڈ کر دیں جس جلدی بلینڈ ہو جاتی ہے اور سمووز سی لوک آتی ہے یہ میڈیم براؤن کلر بلینڈ کیا اور آپ آئی براؤن کبھل ہو ہو بہت کم ٹائم میں آپ آئی برو سوک لوک میں آ جاتی یا نیت لگتی ہے خود ہاش لائن نہیں لگتی یہ فیس اٹ کی گٹ ہے میڈنڈا ٹون اور زین گرین کلر اور اس کا میڈیپ دینے کے لیے براؤن اور بلیک یوز کروں گی اور انر کورنر پہ ہائی لیے میں جو اینا آف ایٹ یوز کروں گی سب سے پہلے میں شاکنگ میڈنڈا کلر اس کو آئی بالک پر پورا اپلائی کروں گی میڈی موڈل کی جو ہودیز آئیز ہیں پفی آئیز ہیں اس کو میں اس چیز کو بھی ختم کرنا ہوتا ہے ڈیپ دینی ہوتی ہے اس کے میں سی سٹائل میں کلر کو لگاتے ہوگے انر کورنر پر لے کے آن گی یہ میرا موبائل آٹو فوکس کر رہے جیس میرا ہاتھ آگے پیچھے جاتا ہے تو لائٹ کم اور زیادہ ہو رہی ہے شاکنگ مجندہ کلر ہے بہت خوبصور کلر ہے اس کو میں زینک کے ساتھ اس کو مکسنگ کروں گی اور اس کے ڈیکٹ دوں گی براؤن اور بلیک کلر کے ساتھ یہ رکھیں جب آپ کلر لگاتے ہیں تو اس کو سنگل کلر لگاتے بھی اس کا دھیان کرنا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اچھی طرح بلینڈنگ کریں یہ رکھیں اچھی طرح بلینڈ کر رہی ٹون ہے جی اس کو بھی میں نے جہاں پی میرا پنک ختم ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ بلکل اس کے اوپر میں نے جی کرر لگایا اپلائی کیا اور ساتھ ساتھ اس کی بلینڈنگ کی ہوتا کورنر پر بہت اچھی اس کی بلینڈ کرنے اپنے بلینڈ کرتے میں ہلکی ہاتھ ہو انر کورنر کی طرف لے کے آرہی ہم دیکھ ہم اب میں دوسری طرف بھی سین شوکنگ بیجنڈا کے ساتھ ساتھ یہ زین کلر اپلائی کر رہی ہم اور ساتھ ساتھ بلینڈ کرتے میں انر کورنر کی دف لے کی آئی ہوں اس کو اور انہینس کرنا تھا اس لئے میں اوپر دبارہ پھر اپلائی کیا اب یہ میک اپ پارٹی وی بھی بھی یوز کر سکتی ہیں یہ برائیڈل وی بھی بھی یوز کر سکتی ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ پہ کس موڈ میں میک اپ کرنا چاہ رہی ہیں اب میں نے جو آپ کو کریمی دکھایا تھا وہ میں ہائی لیٹ کر رہی ہوں آئی برو کے ساتھ ساتھ اور انر کورنر جو میں چھوڑے ہوئے تھے وہاں پہ یہ ہی آف ویڈ کلر اپلائی کر رہی ہوں اگر ساتھ کام کار رہے ہو تو انر کورنر پہ سوف لک دیں گے بہت اچھا لگے گا اس پہ سوف لک کھائے گی اور بہت شاپ کلر نہیں لگیں گے جب آپ پانک کھولتے ہو تو بہت سوف لک لگتی ہے اس لیے میں ہمیشہ انر کورنر پہ کوشش کرتی ہوں میرا سوف کلر ختم ہوتا ہے پنک کلر شروع ہوتا ہے اس کو اپس میں مرش کیا تاکہ وہاں پہ لائٹ پنک کی شیڈنگ آئے اور اب میں نے وہی کنٹور بش اس کو دوبارہ نوز اور آئیز کے ساتھ بلینڈ کیا جہاں پہ میری آئی برو ختم ہو رہی ہے میڈ میں اس کو اچھی سی شیف دی اور اب جو میں ہائیرائٹر کیا ہے اس کو اور اپنے ریز کلر کو آپس میں بلینڈ کاری ہوں اچھی سی بلینڈ ہونی چاہیے اگر آپ لگے کہ میرا کلر کم ہو گیا تو آپ دوبارہ اپلائی کر سکتی ہیں اور اپنے ریکوائر کلر حاصل کر سکتی ہیں جی اب میں نے اس کو شیڈنگ دینے کے لیے براؤن کلر جو آپ کو دکھا ہے تا جی وہ اپلائی کر رہی ہوں کر اپر براؤن کلر اپلائی کر رہی ہوں اور اس کی مکسنگ کر رہی اچھی سی مکسنگ کی ساتھ ساتھ دسٹرپ بھی کر لیں تاکہ اگر کس بلر نیچے گی تحت جب میں ہائلٹ دیا تو بلینڈن کی آئی برو پہ تھوڑا سفیل ہوا تو اس کو میں نیچ کیا اور یہ لائنر ہے بہت اچھا لائنر ہے پائٹر پروف ہے جی میں نے وین لائنر لگا گئے ایک منص کے چھوٹی سی لائن اپلائی کی اور صدھ رائٹ کی طرف اوپر لے گی جی آپ رائٹ لگتے ہو اس طرح اور پھر بی کو آگ کے پاس لاتے ہو ہے سلائٹ لی سلائٹ اس کو آگ ہی طرف لے جائیں جی اور کوشش کریں کہ انہوں کانو بہت بری اکلائن آئے اتنی بری اکلائن آئے گی اتنی کچھ لگے گی میں نگائی یہ لکھیں یہ سلائٹ جیسے ہم ڈرائٹ کرتے ہیں اسی شیئے میں اس کو لے کے جانا ہے یہ بہت ہی آسان ہے اس میں بہت کلیر میں دکھانے کی کوشش ہی ہے امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اور پلیز لائک شیئر کومنٹ سان مائی ویڈیو اور یہ ونگ لائنر بہت خوبصور لگتا ہے اور میں نے کافی کلیر دکھانے کی کوشش کی ہے بہت ایزی ہے بہت ایزی بیئے سے میں دکھا ہے یہ مسکارا ہے اب ہم مسکارا اپلائی کریں گے تاکہ آئیلیشز لگنے سے پہلے آپ کی لیش پی دو پی کلر وغیرہ گی رہے وہ فریش ہو جائے نیٹ ہو جائے اور جب آپ آئیلیشز لگاتے ہو تو ایک فیک لک نہ آئے آپ آئیبر کو اوپر اٹھاتے ہو گئے جی سپیس بن جاتی ہے اور آپ جو نس کو کر سکتے ہیں لائنر مسکار اچھے سا لگا سکتے ہیں آئیس میں نے کمپلیٹ کر لیا میں آنکھ کے نیچے وہی گرین سنگ کلر جو ہے وہ لائی کر رہی ہوں آئی 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 موسیقی اس کو لگانے کے بعد ساتھ میں پنک لگا رہی ہوں جو میں آئی بول کے اوپر پلائی کی ہے اور دونوں کر رکھو اچھی طرح بلینڈ کریں یہ دیکھیں اچھی طرح بلینڈنگ کریں یہ سیلر ہے سیلر اور یہ مجینڈا پرپل کلر کا میرا یہ ہے شیمر ڈیٹر ہے میں نے سیلر پلائی کیا اور اس کے بعد میں نے یہ گلیٹر اپلائی کیا اور اس کو ٹیپ ٹیپ فرکے لگائیں گے ہم لوگ یہ لگانے کے ایک دو منٹ بعد آنکھیں آپ کھولیں گے فور آئیس نہیں کھولیں گے کیونکہ پھر اس کا گلیٹر میں کریک آ جاتی ہیں لائنز آ جاتی ہیں اور آپ اسی طرح میٹر میں تھوڑا سا زیادہ لگائیں گے اور اس کے آؤٹسائیڈ بھی اس کو ہلکہ ہلکہ لگائیں گے تاکہ وہ ایک شیڈنگ سی پھیل ہو اس کو خود آپ دیکھتے ہوئے جتنی آپ کی چوائس ہے اس ساتھ تک رکھیں میں نے تو ویسے آئی بول کے اوپر پورا لگایا مجھے آئی بول کے اوپر ہی پورا چاہیے تھا یہ تھوڑا سا ہلکا سا مکسنگ دیتے ہوئے فرنٹ پر لکھیا ہی ہوں بس ہمیں ہر جگہ پر ہاشلائیں کو ختم کرنا ہے اس کو مرچ کرنا ہے یہ یہاں پر بھی ہلکا سا بلینڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں بلینڈ کر رہی ہوں بلینڈنگ بہت اچھی ہونی چاہیے ساتھ ساتھ ڈسٹ اپ کریں یہ آئی لیشیز ہے 3D آئی لیشیز ہے اب ان کو یہ گم ہے میری ان کو آئی لیشیز اچھی سے انر کارنر سے تھوڑا سا چھوڑتے ہوئے بلکل جہاں پر آپ نے لائنے لگایا تھا وہ وہاں پر آئی لیشیز رکھیں یہ آئی لینڈر جو ہم نے لگایا ہے یہ لیشیز لگانے کے لیے ایک آپ جس سے ڈرائر کرتے ہو پری لائنر بھی اسی چیز کا کام کرتا ہے کہ یہاں پر آپ نے لیشیز رکھنی ہے بہت اچھی طرح اس کو دباتے ہوئے اینر کارنر اور ٹریک کارنر کے ساتھ دباتے ہوئے اپنے لیشیز لگانی ہے یہ میں اومبی سٹائل میں آپ کو لسٹک بتاؤں گی اب میں یہ تھوڑا سا شاکنگ کلر ہے جی میٹ میں میں نے پلائی کیا یہ پیچ کلر ہے یہ پھونک ہوں یہ پھونک ہوں یہ انہیں آٹ پر پھونک پھی لگایا آپ کے لپ کے ہلکا سا اس کے اندر مرش کیا ہی ہفٹی کو اس کو ہلکی سی شیف دی لیکن مروع میں نہیں اپلائی کرنا اور سوائیڈوں پہ اپنے پھلائی کرنا جی اچھی سی شیف دیں آج یہ ٹوننگ بڑی خوبصور لگتی ہے لائٹ انڈ ڈاک کی اب یہ اس کا میرا بڑا خوبصور کلر ہے لیف کلر کا جی یہ میں سائیڈوں پہ لگاؤں گی لائٹ لائٹ سا اس کو کلر سکرم کے ساتھ مرچ کروں گی ہلکی ہاں تو آپ نے اس کی بلینڈنگ کرنی ہے شیڈنگ کرنی ہے جی میں اس کے ساتھ اس کی شیڈنگ کر رہی ہوں ہلکی سی آٹ لینڈ کرتے ہوئے ساتھ مرچ کی طرف میں اس کی شیڈنگ کر رہی ہوں بہت اچھی شیف بنائی ہے لیفٹس کی شیف کو چیک کرنے کے لیے آپ دونوں ہونٹوں کو اسے اندھا کی طرف کریں گے تو آپ کو نیچے بلا ہونٹ شیف کا کافی اچھی کلیر نظر آ جائے گی جی اب یہ اکوا کا وائٹ ہے شیڈ جو میں وارٹر لائن پر اپلائی کر رہی ہوں اور یہ ہی میں تھوڑا سا ہائلٹ کر رہی ہوں ہلکا سا بلکل اپنے آنچل ایریے پر ہلکا سا لگا کے اس کو بشت کر رہی ہوں تاکہ تھوڑا سا وہ اور ذہب ڈرائیڈ میری نظر آئے آنکھ ڈریش اب اس سے ہاش لیں ان کو تھوڑا سا لیڈا سے لگ رہی تھی اس کو میں بلینڈ کر رہی ہوں تاکہ اس کے ساتھ مکس ہو جائے جو کوئی سیپرڈ نہ لگی بہت شکریہ دعا میں جا رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی